ڈی پی او چکوال کیپٹر لٹائیڈ بائیل محمود نے تین مارک یرسے میں جس طرح میکمہ پولیس کو عوام دھوک بنایا ہے اس کے عمری افرادات سامنے آ رہی ہیں تو یہ سب سے سینٹر یہ اگر مان پائیٹ چوکو یہ جو شیئر کے مرسد میں یہ قائم ہوا ہے تو یہ اس کی افادیت دن کے دن بڑھتی جا رہی ہے تو بارہ منشاعت پروشوں کے لے کر اور منشاعت یادی مریضوں کو یہ اگر ان کی بہادی کے لیے یہ خواجہ سراؤں نے بھی آج اس افراد سینٹر پر اٹھ کیا اور ایک خواجہ سراؤں کا ایک برپور وقت یہ ادھر افراد مرکز میں آیا ہے تو جہاں پر انسپیکٹر انچائج نے ان کے مسائل معلوم کیا اور یہ کنگانی کرائی ہے کہ دی کی ہو کپٹر نیٹا ایڈوائز محمود تمام شعبہ آئی جنگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ان کو اساس افراد اور ان کے جان اور مال کے عفادت اور ان کے مسائل چال کے لیے ایک بادیات امام دیا اور یہ شکوال پولیس امام جوٹ پولیس ہے تو اس موقع پاس خواجہ سراؤں نے مقدر زیادہ مسائل ہیں جس کی رکان دے ہی کی ہے تو بارہر یہ دفتر سینٹر کے جار انسپیکٹر نے انہیں یقین دلایا کہ ان کے مسائل سرگی بن جاتے پر آلوں کے لیے ہم آپ کو مرادر ادھر دفتر سینٹر کے قوال کے دکھا رہے ہیں جہاں پر خواجہ سراؤں کے ایک دمائنڈا وفاد نے ادھر دفتر سینٹر کا لوڑا کیا اور اپنے مسائل انچارج انسپیکٹر اور بیگر عملے کو بیٹھ کی ہیں تو یہ یہاں یہ امر بھی قادرے دکھر ہے کہ یہ ایک جی پی اور چکوال کپٹن ڈٹائر ڈڈوائر مابون نے اس پواجہ سراؤں کو جس تفتر سینٹر میں ادھر سے ملاغمت کی سیتما پولیس میں دیا تھا کہ یہ زیادہ جو پواجہ سراؤں کے مسائل ہیں آخر انداز میں یہ پیش کرتے ہیں اور ان کو حال کرنے کے لیے صدیق ہنے اپنے پر اس پر آمن رامس کیا جاتے ہیں